ملتان شہر میں عدویات کی قلت ختم نہ ہو سکی مارکٹ سے انسلین غائب پینرڈول و دیگر اہم عدویات کی کمی قیمتیں بھی غیر مستحق منمرزی کے ریٹ مقرر علاج موالچے کے لیے شہریوں کو پریشانی کا سامنا حکومت کی ناکام پولیس نے عوام کو شہریوں کو فاکھوں پر مجبور کر دیا جنوبی پنجاب میں سب سڈائل جاتے کا بہران سرکاری آٹے کے حصول کے لیے خواتین دھکے کھانے پر مجبور بہاولپور میں چکی آٹہ 130 روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا کہہ روڑ پکا میں دس روز سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹہ نایاب راجنپور میں آٹہ بہران شدت اکتیار کر گیا ادھری ازمان کے مقین کام چھوڑ کر لائنوں میں لگنے پر مجبور سرکاری ریٹ نظر انداز 20 حیلہ 2 روپے زائد بسولی جاری سرکاری آٹہ مجھے نہیں ملے تو میں بھی واپس چلا گیا بچے بھی واپس چلے گئے لیانا لگوئی اسی تو ان کو بولا بھئی آٹہ دے دو اوہ رکشہ لے کو دس گٹو دے کر ٹورن لگیا وہ پکڑیا گیا تو وہ برامت کیا وہ واپس اتاریا نہیں اس نے وہ لے کر چلا گیا سرکاری آٹے کا تو نام ہی رہ گیا اب ملتا تو ہے نہیں کہیں حالکہ حکومتیں وعدے بھی کرتی ہیں کہتی بھی ہیں کہ سرکاری آٹہ اتنے ہیں یہ اتنے ہیں لیکن ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں ہے دے رہے ہیں نا ہمیں اس میں میٹی کھاکا بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک مان کے بیچے ہمارا چار کلو آٹہ ہمارا کم ہو جاتا ہے آخر ہم نے کہاں سے پورا کرنا ہے یہیں سے پورا کرنا ہے برٹی مہنگائی اور غریبوں کا امتحان آٹہ چینی گھی اور دالوں کے بعد چاول بھی مہنگا ہو گیا چاول کی نئی فصل آنے کے باوجود قیمتوں میں اضافہ جاری اچھی کوالٹی کا چاول 350 روپے فی کلو تک جا پہنچا ڈیلرز نے کم پیتوار کو مہنگائی کی وجہ کرا دے دیا چاول مہنگے ہونے سے چار ہزار والی دیکھ دس ہزار روپے میں فروخت ہونے لگی پکوان سینٹر ویران پھڑ گئے دیکھیں جو ہے بھائی اس کے ریٹ میں تو انتہا کے اضافہ ہو گیا ہے جو پہلے دیکھ دس ہزار کی بندی تھی وہ اسٹرم پندرہ پندرہ ہزار پہ پہنچی بھی ہے تو ہر چیز میں چاول کا ریٹ لے لیں پیاز کا ریٹ لے لیں 340 روپے کلو اسٹرم مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر چیز جو بھی ہے جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ یہ محول چل رہا ہے خود شریف میں گھی اور آئل کی قیمتوں کو پر لگ گئے آئل پی کلو 20 روپے مہنگا گھی بھی 500 روپے کا ہو گیا ہول سیل ریٹ میں بھی مہنگائی کا رجھان پریشان حال شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی بھائی جن کیا بتائیں بہت پریشان کا رکھا ہے حکومت نے ہر چیز مہنگی 8.5 روپے کلو ہو گیا ہے گھی 500 روپے کلو آئل 510 روپے سبزی لینے جاتے ہیں وہ مہنگی جو چیز آج چیز جو خریدی ہے کل پتہ نہیں ہے دوسرا ریٹ ہوتا ہے دس بیس پچاس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے یعنی ریٹ کا یہ آلے کے گھر سے کچھ سوچ کے آتے ہیں آگے کچھ ملتا ہے پی ایف اے کا جنوبی پنجاب میں صحر دشمنوں کے خلاف کریر ٹاؤن ملتان میں بھائی مقدار میں مزرسیت اشیاء تلف کر دی گئیں میاں والی کے پانچ ہوتلوں پر چھاپا سرکاری آٹا برامت مالکان کو ساڑھے سولہ ہزار روپے جرمانہ جانپر انتظامیہ کا کورٹلا مگلان نے دکان پر چھاپا ایک ہزار چار سو من گندم برامت کر کے دکان کو سیل کر دیا گیا ملتان میں ریش والے پوائنٹ پر آٹے کی سپلائی دو گناہ کر دی گئی سخی سرور میں آٹے کی بلا تاتل ترسیل جاری جنوبے پنجاب میں سوئی گیس کا بہران ملتان سمیت دیگر شہروں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیا زیادہ ہو گیا خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا کھانا پکانے کے وقت گیس دستیاب نہیں ہوتی دکانداروں کی چاندی شہری مہنگی لپی جی قریدنے پر مجبور ادھر ملتان میں کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف ٹریپ ڈاؤن سات سو پچاس کنیکشن منقطع ادھر میاوالی میں کمپریسر کے استعمال پر ساڑھے پانچ سو کنیکشن منقطع ملتان شہر میں پلاسٹک ڈرامز کی قیمتوں میں مستلسل اضافہ ایک ماہ میں قیمت دس سے بیس فیصد بڑھ گئی دکانداروں کے مطابق ڈرام خریدنے کم لوگ آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ قیمت سند کر واپس چلے جاتے ہیں جانپور کے نواہی علاقہ بھرڑے والا کا پرائمری سکول خستہ حال قوم کے ماماروں کے سروں پر موتمنٹ لانے لگی ٹے کے دار کام دھورا چھوڑ کر گائب دو سال گزرنے کے باوجود کمرہ اور برامدہ مکمل نہ ہو سکا حکام بھالا سے نوٹیس دینے کا مطالبہ بہاول نکر کے نوجوالوں کو کھیلوں کی سہولیات سے محروم قدیم ہاکی براؤن کچھرا خونٹی میں تبدیل مناسب دیکھ بھالدہ ہونے سے گھاس خوش پڑ گئی میدان سہرہ کا منظر پیش کرنے لگا ہاکی کے شوقین افراد نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی انتظامیہ کی مبینہ گفلت بھگ کر کالاری اڈا سارے قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگا مسافروں کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت دستیاب نہیں پس تحال سڑکوں کے سبق گاڑیاں بھی بھٹارا بن گئی سٹریٹ لائٹ خراج سیوریج سسٹم بھی ناکارا نوٹیس لینے کی اپیل نیونسپل کمیتی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی مبیجنہ نا اہلی دنیا پرو میں دکانداروں نے تجاوزات قائم کر دی آٹھ سے دس پوٹ تک کڑکے اوپر سامان رکھ لیا پیدل گزرنا محال کارے اور موٹر سائیکل بھی ہر وقت کھڑے رہتے ہیں سردی میں بھی شہریوں کو بجلے کی تویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا محامولاتے زندگی تباہ کاروبار بھی ٹپ ہو کر رہ گئے دکاندار تاجر پریشان اور باب اکتیار سے نوٹیس لینے کی اپیل کر دی پڑے لکھے ہزاروں پیروز کا نوجوانوں کے لیے بری خبر پانچ ہزار اساساساسا کی بھرتی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا اساساساسا کی بھرتی کے لیے ٹیسٹنگ ایجنسی ہائر کرنے کا پروگرام منصوب کر دیا گیا ٹیکٹری سکولز ایڈوکیشن پنجاب کی طرف سے مراستہ جاری دن ذکریہ اور شاروقن عالم پر تامیراتی کام جاری مکررہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی انتظامیاں کو ہوش نہ آئی سپیشل آئیز ہیلتھ کیئر ڈیپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کی کارکٹ کی بائی سکیموں پر اٹھاسی فیصد فنز استعمال چہتر فیصد کام ہوا روحی نے گزرشتہ سال کی ریپورٹ حاصل کر لی مونیٹرنگ جاری ہے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سیکریٹری سپیشل آئیز ہیلتھ کیر جنوبی پنجاب گولام صغیر شاہد کی گفتبو دھول اور آتی گاڑیاں شاہدین کی توجہ کا مرکز بن گئی چولستان ڈیزر جیپ ریلی کا شیڈول جاری ایونٹ 6 سے 12 فروے تک جاری رہے گا متعلقہ اداروں کو الٹ کر دیا گیا فورٹ آباس میں میڈ پوائنٹ کلا جام گھر پر مختلف پروگرام سکی کئی سالوں سے بھی ہاری سبزی اور فروٹ منڈی کی ابتر صورتحال چوری اور ڈکیتھی کی وارداتوں سے تاجر بلکل گیر محفوظ امید کرتے ہیں انتظامیاں شنوائی کرے گی ایم این نے تاہیر اقبال چودزی کے ہمراہ صدر سبزی منڈی چودزی عباسنی کی پریس کانفرنس ڈی پیو ڈی جی خان میاں محمد اکمل کا دورانشتر ہسپتال مولتان دورانے مقابلہ ملزموں کی پائرنگ سے زخوی کانسریبل محمد رمضان کی عیادت گلدستہ پیش کیا جلد سے ہتیابی کی دعا بھی کی بینکوں و مالیاتی داروں کی سیکیورٹی کے لیے فال پروک انتظامات کیے جائیں ڈی پیو بہاول پوری بادنستار کی خصوصی ہدایت سیکیورٹی آرڈٹ کا بھی حکم کا سٹیٹ بینک کی طرف سے جاری قدر ایس او پیس پر ہر حال میں عمل کیا جائے ڈی سی ڈیرہ گازی خان کا دورہ شہر کے مختلف حصوں میں صفائی انتظامات خوبصورتی کے لیے جاری ترقیادی کاموں کا بھی جائزہ لیا لائپس کو جلد فال کرنے کا حکم مزید ہدایات بھی دی محمد انمر بریار مختلف سرکاری دفاتر میں گئے پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کمیشنر ڈی جی خان کی طرف سے امنیک اور جدید ٹیپ کی فراہمی سپروائزر اور شمار کندگان سے سوالات اکیس چنوی تک فیل سٹاف کو تبیہ دی جائے گی ڈیوین بھر میں اٹیس سینٹرز قائم تیمیں یکم فروی سے چار مارچ تک مردم شماری کھرین گی رحیم ایر خان میں نوجوانوں کے لیے بڑی سہولت ڈومیسل بنانے کے لیے زلہ ہٹ پورٹر آنے کی ضرورت نہیں ڈیپٹی کمیشنر سلمان خان نے ڈومیسل کی سہولت احسیل سطح پر مہیا کر دی اب نوجوان ایپ کے ذریعے پلائی کر سکتے ہیں برتی محولیاتی علوتی کو کیسے کنٹرول کیا جائے محکمہ تحفظ محولیات کورٹ چھٹا کے ذریعے تمام اقدامات کا آغاز ڈیپٹی ڈیریکٹر علیمران کی بھٹا خرص ایسوسییشن کے اہدداروں سے میٹنگ زگزرگ ٹیکنالوجی پر منتقلی بارے پالیسی واضح کی میاوالی محکمہ جنگلات کی توسیر ونگ متحرک شجرکاری کے لیے جنگلات کی زمین کم پڑ گئی زمیندار دو روپے میں پودا خرید سکتے ہیں نازم جنگلات چاول پنڈی ڈیویجن ساجد قدور سطگو ملک کو غزائی طور پر خود کا فیل بنانے کا میشن ملتان میں گندم کی فصل اہم مرحلے میں داخل کسان موسمی اثرات کی نسبت خات کی آدم دستیابی پر پریشان کہتے ہیں ڈیلرز مقرر نرخوں کے بجائے مند مرسی کے ریٹ پر خات پروک کر رہے ہیں ملتان میں سردی کی لہر آج قتم ہو جائے گی شہری اپنے آپ کو خوشک سردی سے بچائیں شدید گورے سے فصلوں کو بھی نقصان ہوا آئندہ دو روز شہر بادلوں کی لپیٹ میں رہے گا گردن و واہ میں درجہ حرارت منت پی رہا انچارج میں اکمہ موسمیات کالید حسین کی روحی سگفتگو پنجاب بورڈ اگلے ماہ لارڈ سکیل اسیسمنٹ کرے گا اسیسمنٹ تیسری چوتھی چھٹی اور ساتھیں جماعتی ہوگی حکام کے مطابق امتحان کے لئے ساتھ ایسا کی تربیت آئندہ ہفتہ سے شروع ہوگی موسیقی